بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج سبق نمبر انیس کے ساتھ نینہ شاپیرا حضر ہوں کل ہم نے پڑھا تھا فیل مادی متلک نفی آج کا ہمارا سبق فیل مادی متلک سوالیا پہ ہے انگلیش میں اس کو پاسٹ انڈیپینٹ انٹرگیٹیو ٹینس کہتے ہیں فیل مادی متلک سوالیا کہ اردو فکرہ کی پہچان وہی ہے کہ فکرے کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک فکرہ لیا کیا وہ سکول گیا تھا یا کہہ سکتے ہیں کیا وہ سکول گیا دونوں کو مینہ ایک ہی ہے تو اس کی انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڑھ لگانا ہے نمبر دو پر فائل مثلا ہی شیٹ وغیرہ اور نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو گو لگے نمبر چار پر مفہول مثلا سکول وغیرہ تو یہ فکرہ ہمارا کمپلیٹ ہوا کیا وہ سکول گیا تھا ڈیڈ ہی گو ٹو سکول اس ٹینس کو انگلیش میں پاسٹ اینڈ ایفینیٹ ٹرگیٹو سن ٹینس کہتے ہیں فیل ماضی مطلق سوالیا پہچان اس کی اردو فکرہ کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے انگلیش بنانے کے لئے نمبر ایک پر نمبر دو پر ہی شیٹ دے وغیرہ نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو نمبر چار پر سکول تو فکرہ کمپلیٹ ہوا دیڈ ہی گو ٹو سکول یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ سوالیا فکرہ کے آخر میں سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اردو کا فکرہ ہو یا انگلیش کا فکرہ ہو سوالیا ہو تو اگر سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا لگانا ہے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج سبق نمبر انیس کے ساتھ نینہ شاہ پھر حاضر ہوں کل ہم نے پڑھا تھا فیل مادی مطلق نفی آج کا ہمارا سبق فیل مادی مطلق سوالیا پہ ہے انگلیش میں اس کو پاسٹ انڈیپینٹ انٹرگیٹو ٹینس کہتے ہیں فیل مادی مطلق سوالیا کہ اردو فکرہ کی پہچان وہی ہے کہ فکرے کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک فکرہ لیا کیا وہ سکول گیا تھا یا کہہ سکتے ہیں کیا وہ سکول گیا دونوں کو مہنائے کیے تو اس کی انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڑ لگانا ہے نمبر دو پر فائل مثلا ہی شیٹ وغیرہ اور نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو گو لگا ہے نمبر چار پر مفہول مثلا سکول وغیرہ تو یہ فکرہ ہمارا کمپلیٹ ہوا کیا وہ سکول گیا تھا ڈیڈ ہی گو ٹو سکول اس ٹینس کو انگلیش میں پاسٹ انڈیفینیٹ انٹرگیٹیو سنٹینس کہتے ہیں فیل ماضی مطلق سوالیا پہچان اس کی اردو فکرہ کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڈ نمبر دو پر ہی شیٹ دے وغیرہ نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو نمبر چار پر سکول تو فکرہ کمپلیٹ ہوا دیڈ ہی گو ٹو سکول یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ سوالیا فکرہ کے آخر میں سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اردو کا فکرہ ہو یا انگلیش کا فکرہ ہو سوالیا ہو تو اگر سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا کل ایک نائے سبق کے ساتھ پھر حادر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج سبق نمبر انیس کے ساتھ نینہ شاپیر حادر ہوں کل ہم نے پڑھا تھا فیل مادی مطلق نفی آج کا ہمارا سبق فیل مادی مطلق سوالیا پہ ہے انگلیش میں اس کو پاسٹ انڈیپینیٹ انٹرگیٹیو ٹینس کہتے ہیں فیل مادی مطلق سوالیا کہ اردو فکرہ کی پہچان وہی ہے کہ فکرے کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیر آتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک فکرہ لیا کہ کیا وہ سکول گیا تھا یا کہہ سکتے ہیں کیا وہ سکول گیا دونوں کو مہنائے کی ہے تو اس کی انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڑھ لگانا ہے نمبر دو پر فائل مثلاً ہی شیٹ وغیرہ اور نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلاً گو گو لگے نمبر چار پر مفہول مثلاً سکول وغیرہ تو یہ فکرہ ہمارا کمپلیٹ ہوا کیا وہ سکول گیا تھا دیڈ ہی گو ٹو سکول اس ٹینس کو انگلیش میں پاسٹ اینڈریفینیٹ اٹرگیٹیو سنٹینس کہتے ہیں فیل ماضی مطلق سوالیا پہچان اس کی اردو فکرہ کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڈ نمبر دو پر ہی شیٹ دے وغیرہ نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلاً گو نمبر چار پر سکول تو فکرہ کمپلیٹ ہوا دیڈ ہی گو ٹو سکول یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ سوالیا فکرہ کے آخر میں سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اردو کا فکرہ ہو یا انگلیش کا فکرہ ہو سوالیا ہو تو اگر سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا کل ایک نائے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج سبق نمبر انیس کے ساتھ نینہ شاہ پھر حاضر ہوں کل ہم نے پڑھا تھا فیل مادی مطلق نفی آج کا ہمارا سبق فیل مادی مطلق سوالیا پہ ہے انگلیش میں اس کو پاسٹ انڈیپینیٹ انٹرگیٹیو ٹینس کہتے ہیں فیل مادی مطلق سوالیا کہ اردو فکرہ کی پہچان وہی ہے کہ فکرے کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیر آتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک فکرہ لیا کیا وہ سکول گیا تھا یا کہہ سکتے ہیں کیا وہ سکول گیا دونوں کو مینہ ایک ہی ہے تو اس کی انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڑھ لگانا ہے نمبر دو پر فائل مثلا ہی شیٹ وغیرہ اور نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو گو لگے نمبر چار پر مفہول مثلا سکول وغیرہ تو یہ فکرہ ہمارا کمپلیٹ ہوا کیا وہ سکول گیا تھا دیڑھ ہی گو ٹو سکول اسٹینس کو انگلیش میں پاسٹ انڈیفینیٹ اٹرگیٹیو سنٹینس کہتے ہیں فیل ماضی مطلق سوالیا پہچان اس کی اردو فکرہ کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڑھ نمبر دو پر ہی شیٹ دے وغیرہ نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو نمبر چار پر سکول تو فکرہ کمپلیٹ ہوا ڈیڈ ہی گو ٹو سکول یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ سوالیا فکرہ کے آخر میں سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اردو کا فکرہ ہو یا انگلیش کا فکرہ ہو سوالیا ہو تو اگر سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تکہ لگنا ہے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں